السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک سوال آتا ہے کیا کوئی خدا ہے؟ Is there any God? اور اس کے ریسپونسز بہت الگ الگ ہوتے ہیں خاص کر ایک تریڈیشنل سوسائیٹی اسلامی سوسائیٹی جس میں ہم لوگ رہتے ہیں یا مسلم سوسائیٹی جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں اکثر جب یہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کہیں نہ کہیں ایک سیکریلیجیس سوال سے لگتا ہے جیسے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو اور اکثر لوگ کہتے ہیں لا حول پڑو یہ کیا سوال ہے؟ اور یعنی اس سوال کو ہی ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے میں نے کہتا ہمیشہ اور اس طرح سے دوسری سوسائیٹیز میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ اور جواب دے دیا جاتا ہے یعنی کسی نہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خدا ہے کیا یہ سوال اپنے آپ میں برا سوال ہے؟ یا غلط سوال ہے؟ یا صحیح سوال ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سوال جو ہے بہت ہی صرف صحیح نہیں بلکہ بہت ضروری سوال ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے تو آپ اس چیز کے بارے میں کبھی بھی کنوکشن یعنی یقین تک نہیں کونس سکتے تو کسی چیز کے یقین تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ سوال ہے لیکن یہ سوال اگر ہم کبھی بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے کنوکشن تک نہیں پہنچتے تو پھر ہمارے جو عامال ہیں جو اللہ کے حکم ہیں اس میں بھی ہمیں کنوکشن نہیں پہنچتا اس لئے ہم مانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے مانتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے لیکن ہمارے عامال میں وہ کنوکشن نہیں دکھتا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یا رس کے لئے ادھر تین پانچ کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی موت اور حیات کا مالک ہے لیکن ہم غیر اللہ سے بھی ڈرنے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کنوکشن میں کمی ہے ہمیں معلوم ہے نماز پڑھنا چاہے لیکن ہم نہیں پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے شریعت کی حساب سے زندہ ہی گزارنی ہے نہیں گزارتے ہیں ہم معلوم ہے کہ سچ بولنا چاہے لیکن نہیں بولتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس کنوکشن میں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اثرات یعنی دھلمل اپروچ یا یوں کہیں 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 نہ کہیں کمزوری ہر جگہ دکھائی دیتی ہے چونکہ اس اللہ کے یقین میں کنوکشن نہیں ہے اور سچ بتاؤں تو یہ جڑ ہے اور اسی لئے جو اسلام کا کلمہ ہے آپ دیکھیں اس میں سب سے شروعات جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم صرف یہ سوال کریں اور دوسرے سوال نہ کریں مراد جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا خدا ہے تو اسے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ میں کہاں سے آگیا یہ دنیا کہاں سے آگئی یہ آسمان اور زمین کہاں سے آگئے تو اگر کوئی ایک سوال کر رہا اور دوسرا سوال نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ جتنا ریشنل سوال یہ ہے کہ اللہ ہے کے نہیں ہے اتنا ہی ریشنل سوال ہے کہ میں کہاں سے آگیا یہ دنیا کہاں سے آگئی یہ آسمان زمین کس نے بنائی یہ ویسے ہی ریشنل سوال ہے لیکن اگر ہم سیلیکٹیو ہو رہے ہیں یعنی یہ تو سوال کر رہے ہیں کہ خدا کہاں ہے دکھاؤ اور زائرز بات ہے اس question کو pursue کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں اس سوال کو ایک conclusion تک پہنچانا ہے اور یہ میں دوبارہ repeat کروں گا سوال کو pursue کرنا ہے end تک یہ نہیں کہ میں نے سوال کیا کہ خدا ہے کہ نہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں خدا نہیں ہے دنیا تو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی ہم matter سے جو ہے وہ بنے ہیں ہر چیز matter ہے inanimate matter سے animate matter بن گیا ہے پھر evolution ہوا اور جب evolution کے question contradict کرتے ہیں یعنی facts جو theory ہے اس کو contradict کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنی convenient کے حساب سے ignore کر رہتے ہیں یا ایسے سوال جو ہمیں اس belief کے اوپر کہ خدا نہیں ہے ضرب لگاتے ہیں attack کرتے ہیں تو اس سوال کو ہم اپنے دماغ میں کہتا ہے چھپ ہو جاؤ ہم اس کے بارے میں پرسیو نہیں کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کے پسٹ اٹیٹیوٹ escape from the reality so first of all questioning is good but the problem is we have to question other things as well and second thing we have to perceive the question and we need not to escape at a point کہ بس conveniently یہ مان لیا کہ اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے اور پھر جو questions اس اس belief کو contradict کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے اس کو escape کر رہا جیسے میں نے کہا کہ میں کہاں سے آگیا یا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ٹھیک ہے یہ ارد کہاں سے آئی انسان اپنے آپ میں اتنا زیادہ perfect paragon of species کیسے بن گیا یا جتنے بھی species ہیں وہ بالکل paragon پہ کیوں ہیں تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو جواب آتا ہے وہ یہ کہ یہ اپنے آپ سے ہو گیا یعنی یہ جب سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جواب اللہ کو نہیں مانیں گے تو پھر کچھ questions آئیں گے کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا مجھے کس نے پیدا کیا یہ دنیا کہاں سے آئی ٹھیک ہے یہ پیڑ پودے کون بنا رہا ہے یہ زندگی کون دے رہا ہے موت کون دے رہا ہے یہ سارے سوال پہ آئیں گے تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو پھر ہمیں ان سوال کو پرسیو کرنا پڑے گا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اور جب ہم اس کے جواب میں آئیں گے تو پھر اکثر جو جواب دیا جاتا ہے خاص کر ایتھیسٹ کی طرح سے یا ایگنوستکس کی طرح سے وہ یہ کہ یہ جو جتنے ہماری جو پریزنس ہے دنیا میں یہ اپنے آپ ہے یعنی یہ سب اپنے آپ ہو گیا تو اپنے آپ کا یہ آرگومنٹ جو ہے زہر سے بات ہے یہ دماغ کو ساگسفائی نہیں کرتا دل کو سکور نہیں پہنچاتا کہ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے کچھ ڈائیوڈز کچھ ٹرانزیسٹر پہلی بات تو ڈائیوڈ بھی اپنے آپ بن گئے ٹرانزیسٹر اپنے آپ بن گئے بیٹری اپنے آپ بن گئی پلاسٹک آیا کچھ آئرن آیا کچھ گولڈ آیا کچھ سلور آیا کچھ لائنز بنی کچھ سوفٹوئر ایک آیا اور وہ سب اپنے آپ مل کے ایک موبائل بن گئی اسی طرح سے یہ بھی اپسرڈ آرگیمنٹ ہے کہ سب اپنے آپ سے ہو گیا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے نہیں ہوا یہ تو پھر جو دوسرا آرگیمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ اصل میں ایک لاؤنگ پروسس ہے ایولیوشن کا کہ سب سے پہلے ان اینیمیٹ میٹرز تھے ایک ان اینیمیٹ میٹر یعنی جو میٹر ہیں جس میں زندگی نہیں ہے اس سے ایک سل بنا اور اس سل سے امیبہ بنا پھر اس سے اور پروسس کئی ساری چیزیں بنتے ہیں فش بنا پھر فراغ بنا پھر بلیا بنی پھر گوریلا بنا پھر اپ بنا پھر انسان بن گیا تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نیچرل پروسس بتاتے ہیں جو داروین تھیوری چارلز ڈاروین نے جو ایک دی تھی تھیوری اگر یہ ایک تھیوری ہے لیکن اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ہمارے سامنے جیسے کہ یہ ایک فیکٹ ہے جیسے اس کو کونٹسٹ نہیں کیا جا سکتا اور جب یہ تھیوری کہی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے سوالات ہیں پہلی بات تو یہی کہ یہ تھیوری کیوں ہے why it is not a fact اور پھر اس تھیوری کے ہر ایک ایسپیکٹ پر questions ہیں لیکن لوگ اپنے یقین کو اللہ کے نا ہونے کی یقین کو داروین تھیوری کے اوپر اپنے بیز بنا لیتے ہیں تو ایک تو تھیوری پر بیز بناتے ہیں کوئی ریشنالیٹی نہیں ہے اس کی اور اس تھیوری پہ جو questions رکھتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے ہیں اس کو اسکیپسٹ attitude اپناتے ہیں وہ اس پہ بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب they are not sincere about pursuing the question you pursue the question جب تک کہ آپ conviction پہ نہ پہنچ جائیں جو بھی question اس کا جواب دیجے اگر آپ داروین تھیوری پہ ہی basis کر رہے ہیں تو جو لوگ بھی اس پہ سوال کر رہے ہیں جواب دیجے and I am not saying you satisfy them because you you don't have the control to satisfy people but at least you can satisfy yourself and whatever argument through which you have satisfied yourself you can put the argument to the rest of the people so that is the second point اب جیسے داروین تھیوری کی کچھ issues ہم لے لے جیسے داروین تھیوری یہ کہتا ہے کی یہ جو دھر 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 process ہوا natural process ہوا لیکن آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ millions years پرانے جو mosquitoes ہیں وہ trap ہو گئے کسی ایسی liquid میں جو انہیں preserve کر کے رکھتا ہے آج یہ سارے ڈیٹا ہمارے پاس آج جب ہم ان کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان مچھروں میں اور آج کے mosquitoes مچھروں میں کیا فرق ہے تو کوئی فرق نہیں اسی طرح سے missing link fossils کا جو انسان جب کبھی بندر تھا یا بندر جب کبھی اس سے پیچھے مچھلی یا crocodile رپٹائل تھا تو ان دونوں کی بیچ میں جیسے کی جو process کہہ رہا ہے کہ یہ بہت slow process ہے دھیرے دھیرے یہ chains بنے ہیں تو ان دونوں کی جو بیچ کے جو fossils ہونے چاہیے وہ ملنے چاہیے نا مراد crocodile سے جب بندر بنا یا جو بھی next process تھا ape سے انسان بنا تو ape اور انسان کے بیچ کے جو skeleton ہونے چاہیے آج تو ہمارے پاس یہ technology ہے excavation ہو رہا ہے ایک مل جائے حالان کہ کروڑوں ملنے چاہیے جتنے انسان کے کنکال ملتے ہیں اتنے ہی کنکال میں سمجھتا ہوں اس پورے process میں ملنے چاہیے چاہیے چونکہ جتنی زندگی ہم انسانوں کی دیکھ رہے ہیں پچھلے دس پندرہ ہزار سال سے ہسٹوریکل ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے انگر revolution ہو رہا تو اس کا مطلب کم سے دس پندرہ ہزار سال پہلے ایک اور بوڈی ہوگی آپ سمجھ ہاف monkey ہاف human وہ بھی دس بندرہ ہزار سال رہے ہوگی اگر ایک نیچرل پروسس ہزار آگے ہم شاید کوئی super human بنیں گے تو یہ بیچ کا پروسس ہے منکی والا آج بھی منکی کے ہی ہڈیا ملتی ہیں بندروں کی اپ کی ہڈیا ملتی ہیں مچھلیوں کی ہی کانٹے ملتے ہیں ڈیناسور کی کانکال ملتے ایسا نہیں ملتا کہ بیچ کا کوئی missing link ملے تو یہ missing link ایک important ہے یہ ایک سوال ہے بس آپ کو پرشو کرنا ہے کہ missing link کہاں گئے اگر کوئی generation اس طرح سے ہوئی ہے link بڑی آگے تو اس میں ہر ایک ہر ایک changes change کے کانکال ہمیں ملنے چاہے جس طرح سے انسانوں کا کانکال مل رہے unfortunately لوگ اس سوال کو پرشو نہیں کرتے دوسری چیز لے جب male اور female sperm اور egg بنتے ہیں jagged بنتا ہے اس سے cell بنتا ہے پھر وہ cell اپنے آپ کو دیوائیڈ کرتا ہے دو چار آٹ سولہ اس طرح سے بنتا جاتا ہے پھر وہ cell وہ cell انہیں میں سے کچھ cell ہمارے کان بنتے ہیں کچھ ناک بنتے کچھ موہ بنتے یعنی body کا جتنا ہے کچھ بال بنتے کچھ ہڈیاں بنتے کچھ آنک بنتے یہ اپنے آپ کیسے decide کر لیتے کہ انہیں کیا بننا ہے یہ coordination کہاں سے آ رہا ہے پلس اگر ایک simple probability جو mathematical probability mathematical یعنی subject ہے اس کی basis پہ اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی کیا probability ہے کہ میرے سننے کی جو power ہے یعنی جو آلہ ہے ٹول ہے ناک یہ یہ دو آنکھوں کے بیچ کان پہ بھی ہوسکتی تھی سونگنے کی یہ کہیں پہ بھی ہو سکتی تھی اسی طرح سے سننے کی تاقت ہے وہ کہیں اور ہو سکتی تھی دو کی جگہ ایک ہو سکتی تھی اس کی کتنی probability ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے کہ انسان کے اندر اگر 100 آزا ہیں جو کروڑوں ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر 100 کی فیکٹوریل سے اتنی possibilities ہوتی ہیں کہ یہ جو آزا ہے ہمارے وہ اتنی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سب کی نا گئی ہیں وہ shape وہ style وہ آنکھوں کا style وہ سننے کا style ایسا نہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کیسے ہو رہا ہے کہ سب کی probability سب کے کان ایک جگہ پہ آ رہے ہیں یہ سب اپنے آپ ہو رہے ہیں یہ پھر وہی argument بجائے جو mobile وار argument ہے کہ اپنے آپ جو ہے سب بن گیا اپنے آپ یہ کیسے بن سکتا ہے اب یہ سوال pursue کرنے کا ہے جو اکثر جو یہ theory کے لوگ ہیں وہ اس سوال کو pursue نہیں کرتے کہتے ہیں بس اپنے آپ ہو گیا اس طرح سے male اور female بننے کی probability یہ کیسے guide ہو رہا ہے کہ انسان male اور female لگ 50 50 ہو رہے ہیں اور male female کیوں تمہارا ایک design ہے ایک social system کو چلانے کا design ہے جو designer ہے وہ بنا کے چلا رہا ہے اس کو اللہ اللہ کہتا کہ یہ ہم ہیں جو تمہیں شکل دیتے ہیں تمہیں بناتے ہیں ہم نے بنایا ہے ہم کہتے ہیں اپنے آپ بن گئے تو یہ male اور female 50 50 percent ہو 50 percent 50 percent ہونا یہ بھی اپنے آپ میں اگر غور وفگر کریں تو نشانی ہے اللہ کی کون کر رہا ہے اور کون اس پورے plan کو چلا رہا ہے dna آپ جانتے ہیں ہر انسان کی الگ ہوتی ہے اس میں ساری information ہوتی ہے اس کے جو فنگر پرنٹ سن سب کے الگ ہیں اس فنگر پرنٹ کے information اس dna میں بالوں کا color ہمارے dna میں اور جیسے ہمارے ساتھی جو mbbs اور medical fields میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ dna ہے اس میں information ہے وہ کسی super computer کے پاس بھی capability نہیں کہ اتنی information رکھ سکتے ہیں اتنی information ہمارے ایک single dna میں ہوتی اور ہر dna میں ہوتی سوال اس سوال کو بھی پرشو کرنا چاہیے اگر پہلا living non living matter living matter بن گیا تو آج کیوں نہیں بن رہا ہے آج ہمارے پاس بہت laboratories ہیں conditions ہیں ہر تا کسی ایک metal کے یا کسی جیسے کہتے ہیں مٹی اٹھا کے اور اس کو سیل نہیں بنا پا لے اب کچھ دن پہلے genetic engineering کے ثرو ایک سیل کو نکال کے ایک single سیل بنا کے اسی پہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے سیل بنا دیا ایک individual سیل بنا دیا ارے animate matter کو مردہ matter کو زندہ matter بنا کے دکھا دو سیل ہی بنا کے دکھا دو انسان بنا کے دکھا دو تو رہی سے بات ہے اس سوال کو بھی pursue نہیں کیا جاتا ہے پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر ہر چیز perfection کی طرف move کر رہی ہے اور انسان سب سے زیادہ perfect ہے تو اس سے نیچے جتنے جانور ہیں سب imperfect ہیں لیکن جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں چمگادر کو پڑھیں گے کتے کو پڑھیں گے dogs تو آپ دیکھیں گے ان کے senses ہم سے زیادہ evolved ہیں بہتر ہے جو power چمگارر کے اندر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے جتنی سونگنے کی شکتی power کتے کے پاس ہے شاید ہزار گنا زیادہ ہم سے وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو اگر ہم evolved ہمارے پاس سب سے بہترین سونگنے کی power ہونے چاہئے سب سے best ہر quality ہونے چاہئے لیکن بہت ساری qualities جو جانوروں میں ہیں جس کی وجہ سے survive کرتی ہیں اپنا کھانا کھاتی ہیں reproductive system چلاتی ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہی نہیں سیرے سے یہ بھی ایک اسے نیچے monkeys اور الگ species ہیں تو جو second most evolved third most evolved fourth most evolved fifth most evolved اور evolution کا اتنا بڑا generation آیا ہے تو کیا یہ rational سوال نہیں ہے کہ اگر آج ہم لکھنا پڑھنا computer اور آسمان اور جیسے کہتے ہیں sky rocket science سمجھ گئے ہیں تو کیا جو second level پہ ہے یا third level پہ ہے اسے کچھ تو آج آنا چھے جو ہم آج ہم نے پچاس سال پہلے سیکھ لیا تھا کھیتی کرنا stone age stone age کی جو tools پہلانا stone age کے حساب سے پہلے bronze اور اس کے بعد bronze جو بھی age ہم سمجھتے ہیں اس age میں کچھ تو جانور پہنچے ہوتے اب تک تو لکھنا آگیا ہوتا انہیں کھیتی کرنا آگ جلانا آگیا ہوتا لیکن آج آپ دیکھیں نا جیسے بھی آپ کہیں کہ second most evolved ہے کیا وہ آگ جلانا آگیا آنا آج بھی ایک human plane ہے اور animal plane ہے اور animal plane سب ایک level پہ آ رہے ہیں اور human plane وہ سب سے آلہ اور بہتر ہے یہ کہیں بھی fit نہیں بیٹھ رہی ہے یہ argument اسی کے لئے fit بیٹھ رہی ہے جو پہلے سی سمجھتا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے میں فائدہ ہے conveniently ignoring the presence of اللہ اس کے لئے یہ صحیح ہے تو وہ اس کو ignore کر رہا ہے اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہا ہے وہ ہم سے یہ تو پوچھ رہا ہے کہ خدا کہاں ہے کیسا ہے ہے کی نہیں ہے وہ ہم پہ تو ڈاؤ ڈال رہا ہے لیکن جس بیس پہ اس کی conviction so called conviction جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے دنیا ہے یہ ایک تھیوری ہے تو ان دونوں کے میچ میں جو questions آرہ ہیں جیسے میں raise کر رہا اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں اور ہر question ہر کتاب میں الگ dimensions اٹھائے گئے ہیں اس کے جواب کہا تو اگر سوال کریں تو یہ بھی سوال کریں ٹھیک ہے کہ جو آپ کے جواب آرہے ہیں جس کے basis پہ کھڑے ہو رہے ہیں اس basis تیسری بات میں کہوں گا جو pursuing the question کی بات ہے کہ اب اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر کوئی چیز exist کرتی ہے اگر یہ mouse exist کرتا ہے تو کسی نے کسی نے بنائی ہوگا یہ بہت ریشنل سوال ہے یہ pen exist کرتا ہے تو کسی نے کسی نے بنائی بہت ریشنل کوش میں آپ سے بول رہا ہوں تو مجھے کسی نے بنائی ہے کیا میں نے اپنے آپ کو بنائی ہے نہیں اب اممہ نے بنائی نہیں بنائی ہم جانتے ہیں یہ سب بات تو کس نے بنائی ہے یہ ایک سوال آسمان اور زمین کو کس نے بنائی اسی جیس کو اللہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ دماغ رکھتے ہیں اور یہاں پہ اللہ جس چیز کو اگزورٹ کر رہا ہے وہ اموشن کو اگزورٹ نہیں کر رہا دماغ رکھتے ہیں جو لوگ اکل رکھتے ہیں جو سیکڑو جگہ ہے جہاں اللہ اللہ کہتا ہے کیا تم سوچتے نہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تم سنتے نہیں کیا تم سمجھ تے نہیں مراد یہ کہ آپ کے انٹیلیکٹ کو اُبھارا جا رہا ہے اس سوال کے لئے اللہ ہے یا نہیں ہے تو غور و فکر کریں گے آپ تو اس کو انگلوین میں پہنچ جاتے ہیں اور تھوڑا سا غور فکر میں چاہاں گا ہم دیکھیں گے یہ دنیا جن چیزوں سے مل کے بنی ہے وہ سب limited ہے کچھ time کے لئے ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے یہ دنیا بھی آج scientifically ہم اتنا سمجھتے ہیں جب ہم اور فکر کرتے ہم اچمپد رہ جاتے ہیں سٹن رہ جاتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے بس وہی ہے کہ لوگ اسے پرسیو نہیں کرنا چاہتے سوال کو تو اگر کوئی چیز exist کرتی ہے تو میں نے کہ کوئی نہ اس کو بنانے والا ہے جب ہم اور 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 فکر کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں آسمان اور زمین کے بارے میں تو ہم پاتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز پر dependent ہیں اور دوسری چیز یہ limited ہے پورے universe جو limited چیزوں سے بنا ہے اپنے آپ میں خود ایک limit ہے اس کے beginning اور آج کے science بھی ماننے کو مجبور ہے کہ اس پوری دنیا کی کہیں نہ کہیں ایک شروعات ہو اور جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں میں big bank کا نام نہیں لوں گا چونکہ وہ بھی ایک theory ہے اور ہو سکتا ہے وہ بھی کبھی false ہو جائے لیکن بہرحال یہ ہی لوگوں کی understanding ہے لیکن میں اس theory کو basis نہیں بنا رہا ہوں میں اس چیز ہم دیکھ پا رہے جو چیز ہم سمجھ پا رہے سب limited دکھ رہے زمین پوری کی پوری earth limited دکھ رہے پوری universe limited دکھ رہے اور جو چیز ہم اس کے باہر نہیں دکھ رہی ہے وہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب limited چیزوں سے بنی ہوتی سمجھ سکتے ہیں کہ پوری universe limited کا مطلب اس کے beginning ہے اور beginning کا مطلب اور میں پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ اسے اچھے سمجھ لیں کہ beginning کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے اسے beginning دی اس کی شروعات کی وہ ہی اللہ ہے جس نے اس کی شروعات کی وہ اللہ ہے اب اس پہ سوال آسکتا ہے آپ یہ بھی کہ سکتے کہ بھئی ہم بس آپ نے تو ایسے ہی مان لیا اللہ ہے جیسے لوگ نے کہا اللہ نہیں ہے تو فرق کیا رہا تو فرق یہ ہے کہ آپ پر سوگیجئے سوال کو آپ یہ کہ سکتے اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوتا ریورس لوجک سوچے تو اس کا مطلب اللہ بھی ایک creation کا پارٹ ہو گیا اس کی بھی ایک beginning ہو گئی اور جیسے اس کے beginning ہوئی وہ اللہ نہیں رہا پھر اس کو کسی پیدا کیا تو جب یہ آپ جائیں گے اس کو کسی اور نے پیدا کیا تو اس کا مطلب اللہ نہیں ہے اس کو کسی اور نے پیدا کیا لیکن یہ بھی تو اس کی beginning ہوئی تو یہ اللہ نہیں ہے اب اس کو کسی اور نے پیدا کیا یہ چلتا جائے جت تک کہ یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کی کوئی beginning نہ ہو اس چیز کو آپ قرآن کہتا ہے اللہ السمد absolute ہے یہی بات تو کہی جا رہے ہے کہ اگر اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا تو اس کی ایک beginning ہو گئے اور beginning کا مطلب ابھی ہم سمجھیں کہ اس کو کسی اور نے beginning دی ہو گئے اس کا مطلب اللہ ہو ہی ہو سکتا ہے جس کی beginning نہیں اب اس پر کیا سوال ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں سکون پہ 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 آپ آپ کا دماغ سٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اللہ وہ ہی ہو سکتا ہے جس کوئی beginning نہ ہو تو کیا یہ ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے یہ بھی یہ سے جب آپ مل جائے کہ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوں گے جیسے ایک سے زیادہ ایک one پلس جیسے آجاتا ہے تو پھر دونوں کی بڑا سامراج ہو ان دونوں کی باؤنری ہو یہ باؤنری جیسے ہی باؤنری جیسے ہی اس کا مطلب وہ limit ہو گئے اور limit ہوتے ہی مطلب beginning ہے جس دونوں خدا نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا اللہ ہمیشہ سے ہے دوسرا یہ کہ ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہو سکتے تو اس کا جواب میں اور پچھلے ویڈیوز میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے ہماری جو senses ہیں پانچوں senses touch کی taste کی smell کی hearing کی اور sight کی یہ سب کی سب limited ہیں ان سب کی ایک range اللہ ترانے رکھئے ایک تو pro بھی وہاں تک جانے کے اور دوسری ہے کہ میں ایک چھوٹا سا اتنا ہی دیکھتا ہے اس سے اوپر نیچے نہیں دیکھتا ہمیں تو یہ ہماری limit ہے اللہ جیسے ہم نے ابھی discuss کیا unlimited ہے تو unlimited چیز کو ایک limited چیز سے نہیں دیکھا جا سکتا چونکہ آپ کسی چیز کو تب ہی دیکھتے ہیں جب اس کا احاطہ کر سکیں اس کا shape دیکھ سکیں تب ہی آپ بتا بہنگی یہ ہے کیا چیز تو آپ نہ تو time کے sense میں اللہ کو آحاطہ کر سکتے ہیں نہ space کے sense میں اللہ کو آحاطہ کر سکتے ہیں تو بچا کے آپ کے پاس time and space میں اللہ کو آحاطہ نہیں کر سکتے ہیں اس کو اس کے kontour کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ have capacity to actually see اللہ سبحان جل یہ بھی satisfy کر رہے ہیں اسی چیز کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد ایٹرنل ہے کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے ایٹرنل ہمیشہ سے وہ چیز ہم یہ پہ دیکھ ہے ایٹرنل ہے نہ اس نے کسی نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس کو کسی نے جنا meaning biologically nobody is father nobody is son and you just can't compare him with anything کہ اللہ کے اوپر یقین کا معاملہ ہے وہ rational ہے نہ کی blind یہ بہت ضروری ہے اسلام پہ اللہ کے اوپر یقین جو ہے وہ rational ہے یعنی غور و فکر کے بعد اللہ کے نشانیوں کو بچانے تو نشانیاں کی بات اللہ صاحب کہہ رہا کہ نشانیاں تو نشانیاں یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ کسی بھی انسان کے لئے چاہے نون مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو اور یہ سب مسلم کی روٹ جب آپ اللہ کے اوپر یقین کرنے لگیں گے تو آپ کے اندر اتنی طاقت آجائے گی کہ آپ دنیا سے اکیلے لڑنے کو تیار ہو جائے گی یہ ہے وہ سوال تھا جو میں نے شروع کیا خدا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قدر یہ ہم سب کو یہ بات کلیر ہو گئی انشاءاللہ اگر اس میں کوئی سوالات ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس سے آگے بھی ڈسکس کر سکتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات